مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے بلت الشیخ عبدالباری الثبیتی حفظہ اللہ ترجمہ با آواز عطاء اللہ بن عبدالمجید اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے درو اور نہ تم مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو حمد و صلات کے بعد انبیاء کرام کی سیرتوں سے بہت سے اسواق اور نصیحتیں ملتی ہیں اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلوں کا موسم حج اور بیت اللہ شریف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اس کی مال کو ساتھ لے کر مسجد کے بلائی حصے کی طرف تقریبا زمزم کے اوپر والی جگہ گھنے سائے والی جگہ پر چھوڑ آئے جہاں بات میں جا کر بیت اللہ شریف تعمیر ہوا جہاں دور دور تک زندگی کی گزر بسر کے آثار و نشانت تک دخائی نہ دے رہے تھے نہ تو پانی کا انتظام اور نہ ہی وہاں کسی آدم زادے کا وجود تھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس ایک تھیلی رکھ دی جس میں کچھ خجوریں اور پانی کا ایک برطن تھا اور خود رختے سفر بندہ اور جہاں سے آئے تھے وہیں واپس پلٹ گئے اسمائیل علیہ السلام کی ماں ان کے پیچھے دوڑیوں پوچھنے لگی اے ابراہیم اس وادی میں ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی غمگوسار و مددگار ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز بار بار یہی سوال کرتی رہی اور ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر جواب دینا بھی گوارہ نہیں کر رہے تھے آخر کار جب اس نے یہ پوچھا کہ مجھے اتنا بتا دیجئے بس کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں تو کہنے لگی پھر وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا یہ ایک تعجب خیز اور حیرت انگیز واقعہ ہے جو کہ ازمائش کی گھڑیوں میں ثابت قدمی کی ایک عالی ترین مثال ہے جس تک رسائی صرف ایسے عظیم لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ایمان یقین اور تبقل میں عالی و عرفہ مقام رکھتے ہیں یہ کلمات اپنے ساخت کے لحاظ سے تو معمولی کلمات ہیں لیکن معنی مفہوم کے اعتبار سے انتہائی گہرے اور عمیق ہیں جناب اسمائل علیہ السلام کی ماں نے جب یہ پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے تو اس کا جواب سن کر کہنے لگی پھر وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا یہ کلمات اس وقت کہیں جب انہیں بالکل یقین ہو چکا تھا کہ اب ان کا خوان انہیں ویران چٹیل سہران میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہے جہاں نہ کوئی غم غصار و مددگار ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز اس قصے کو اگر غیر مسلم پڑے تو وہ اسے حقیقت کے برخلاف ایک خیالی کہانی سمجھے گا اقلیں اس کا ادراک کرنے سے عاجز و بے بس ہیں لیکن ایمان سے لبریز دل بہ آسانی اس کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پرکمہ حق کو توقع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظتیں بھی کرتا ہے اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اس کی رکھوالی کرتا ہے اور اس کے رزق کا بھی بندو بس کرتا ہے عملی اسباق اور یقین سے لبالب اس عبارت سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک اس سے کچھ اسباق اخذ کر کے اتمنان حاصل اللہ کر لیں ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہو اپنے بندو اور دوستوں کو کبھی سایہ نہیں کرتا اپنے خالق پر یقین اور اس کے وعدوں کی تصدیق سے برے ہوئے ایسے دل کی اپنے خالق کے ساتھ بے پایاں اور گہری تاریخ ہوتی ہے اس نے خوشحالی کے وقت اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کی تو اللہ عز و جل نے تکلیف و پریشانی کے وقت اسی کا خیار رکھا اور اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اگر اللہ کی انسیت اور مانوسیت حاصل ہو جائے تو خالق کے کائنات اور آسمان و زمین کے خزانوں کے مالک پر توقل ہو تو سہرا کی وحشتناکی اور ویرانی کا احساس بلکل بھی نہیں رہتا اس نے تنگ دستی اور سختی کے وقت اسے پہچانا ہوتا ہے تو خوشحالی کے وقت بھی اسے پہچانتا ہے اس کے دل میں مانوسیت الہی کا قرار موجزن رہتا ہے اپنے پروردگار کے متعلق اور اپنے بیٹے کے متعلق حسن زن رکھنے کی ودا سے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو یہ سلح ملا جو تمام لوگوں کے لئے یقصہ مفید ہے چنانچہ اس کے سامنے زمزم کا چشمہ پھوٹا جو کھانے کا کھانا اور بیماریوں کی شفا ہے جس کا تذکرہ رہتی دنیا تک اللہ تعالی صدا رکھے گا جب تک لوگ عبادت اور مناسی کو حجہ عمرہ کے طور پر صفہ مروہ کرتے رہیں گے یہ امی اسماعیل کی عزت اور رفت شان کے طور پر یہ قصہ ان کے سامنے تازہ ہوتا رہے گا آپ امی اسماعیل کے اس قصے پر اور ان کے اپنے رب پر پختہ اعتماد و یقین پر ذرا غور کیجئے کہ ایسی وحشتنا جگہ جہاں کھانے پینے کے علاوہ کسی انسان تک توجود نہیں وہاں اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف سرائط نہیں کر سکا اگر آپ کا تقابل آج کے زمانے کے ساتھ کیجئے جب ہمارے اردگرد سب کچھ موجود ہوتا ہے مہیا ہوتا ہے تعجب کی بات ہے پھر بھی ہم اپنے یہ رزق اولاد بیماری آئندہ آنے والے کل اور مستقبل سے متعلق استراب اور در ہمیں لاحق رہتا ہے جس کا سبب اللہ تعالیٰ پر یقین اور توقل میں کمی اور کمزوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام گھر تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر صرف پتھروں سے ہوئی ہے جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں اس کی مشروعیت سریعت الہی سے ماخوز ہے اور حکم الہی سے ہی اس گھر کی تعمیر کی جاتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس گھر کے حکم کا تواف ہے اگر تعلیم نبوی کے مطابق حجر اسود کو بوسا دینا اللہ تعالیٰ نے مشروع نہ کیا ہوتا تو ہم کبھی اسے نہ چمتے کیونکہ یہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی یہ عبادت کے لائق ہے جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یقینا میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے نہ تُو نفع کا مالک ہے اور نہ ہی نقصان کا مالک ہے اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دے کے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسا نے دیتا اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح باقی زیارات والی جو جگہیں ہیں ان کا معاملہ بھی اسی طرح ہے خواب و مساجد ہوں یا قبریں خاص جگہیں ہوں یا غزوات والے مقامات ان کی زیارت کرتے وقت عبرت بندوں نسائے اور واضح تذکیر جیسی ان حدود کو تجاوز کرنا درست نہ ہوگا جن کی وجہ سے ان کی زیارت مشروع کی گئی ہے ان کی حیثیت پتھنوں اور مٹی سے زیادہ کچھ نہیں ان میں کوئی نہ کوئی نفع ہے اور نہ ہی نقصان ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر ایک عظیم اشن عمل بلند و برتر منصب نیک و سالے کام اور ایسا بے مثال شرف تھا جسے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ مستالیہم نے حاصل کیا دونوں اس کی تعمیر کے دوران اور اسے مکمل کرنے کے بعد مسلسل یہ دعا کرتے رہے اشادہ والی تعالی ہے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرماں بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے نیکی کے جلیل القدر کام انجام دے کر بھی آجزی اور ان کے سارے اختیار کرنا یہ اہل ایمان اور اہل تقوی کی قیفیت کا عالم یہی ہوتا ہے وہ اپنے عمال کے ذریعے اور دات والے کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی حج عمرہ نماز صدقہ و خیرات جیسے عمال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار پر احسان کریں بلکہ مومن کی حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ رضای الہی کے خاطر کیے ہوئے ہر عمل کو معمولی اور بلکل چھوٹا سا شمار کریں نیک عمال کا داروں مدار قبولیت پر ہوتا ہے یہی عمال کا مقصود اور یہی غرض و غائط ہوتی ہے وہ شخص جو نیک عمال کرتے ہوئے ریاکاری کو در آنے کی اجازت دیتا ہے تو ایسا شخص دھوکے میں ہے ریاکاری عمال کے عجر و ثواب کو فسیرے سے ختم کر دیتی ہے اور انہیں بھکرے ہوئے غرد و غبار کی طرح بنا دیتی ہے ایسے لوگ جن کے عمال میں عجب اور ریاکاری سرائیت کر جاتی ہے انہیں ہی انہی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت انہی لوگوں سے جہنم کو بڑھکایا جائے گا حالانکہ انہوں نے جلیل و قدر عمال انجام دیے ہوں گے ان میں سے ایک کاری قرآن ہوگا جس نے اس لیے قرآن پڑھا ہوگا کہ اسے کاری کہا جائے اور دوسرا مال و دولت خرچ کرنے والا ہوگا جس نے اس کے لیے مال بھایا ہوگا اور اسے سخی کا کریم کہا جائے گا اور تیسرا جہادوں کی تعلق کرنے والا ہوگا جس نے اپنی جان کی بازی صرف اس لیے لگا دی کہ اسے بہادر اور شجاہ کہا جائے مقام و کرمہ اور بیت اللہ شریف کے لیے جناب خلیر علیہ السلام نے بہت سی دعائیں کی جن سے اس کی شان رفت میں اضافہ ہوا مقام و مرتبہ بلند ہوا اور اسے ایک عظیم کام کے لیے تیار کر دیا گیا جیسا کہ ارشادی باری تعالی ہے اے ہمارے رب میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے بیت حرام کے پاس ایک وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے اے ہمارے رب میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ نماز خیم کریں اس لیے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور بطور روزی انہیں انواؤ قسمہ قسم کے پھل عطا کر تاکہ وہ تیرا شکر عطا کریں یہ ایسی دعا تھی جو آسمانوں فضاؤں اور بادلوں کو چیرتی ہوئی قدرت والے بادشاہ کے پاس در ٹھہری اب جسموں سے پہلے دلوں کی حسرت اور بے قراری سبقت لی جاتی ہے قدموں سے پہلے شوق و ذوق آگے نکل جاتے ہیں دلوں میں محبت کے جذبات سموئے ہوئے یہ لوگ فوج در فوج ہر اونچی نیچی جگہ سے ہر طرح کی مشقت برداشت کرتے ہوئے اس دھر کی طرف لپکتے ہیں ایسی لذت محسوس کرتے ہیں کہ جس کے آگے صعوبتیں اور مشکلات کوئی معنی نہیں رکھتی آخر ایک اسلامی اجتماعہ ملتا ہے جس کی رسیر کہیں نہیں ملتی جہاں سب فرق مٹ جاتے ہیں تاثب پرستی دم توڑ جاتی ہے قسمہ قسم کے لوگ باہر ملتے ہیں مختلف زبانوں اور لہجوں مالے ایک ہی زبان میں پکار رہے ہوتے ہیں لبیک اللہ ملبی ہم حاضر ہیں اللہ ہم بار بار حاضر ہیں اور تاکہ یہ بابرکت اجتماعہ اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکے اور اپنے حج و عمرہ کے مناسی قطع کر سکے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگتے ہوئے کہا ارشاد باری تعالی ہے اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب تو اس شہر کو پر امن بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لیں انہیں مختلف قسم کے میوے عطا فرما بس اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور مکہ مکرمہ کو لوگوں کے لیے جائے قرار بنا دیا جہاں لوگ قلبی راحت و سکون محسوس کرتے ہیں اور ہر طرح کے خوف و خطر اور مسائب و آفات سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اس مقدس اور زمین کی طرف جس ظالم و جابر نے بھی ناپاک عزائم کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کی اللہ نے اس کو حلا کر دیا کیونکہ امن و امان ایک بڑی چیز ہے اگر امن ہی غارت ہو جائے تو دینی اور دنیا بھی مسئلتیں معطل ہو کر رہ جاتی ہیں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے اور ان کے دلوں میں عقیدہ توحید کو راسع کرنے کے لیے اللہ کی وسیع و علی زمین کا بار بار چکر لگاتے رہے آپ علیہ السلام نے نمروت کے ساتھ سوال جواب کیے جس نے اس وقت علویت کا دعویٰ کر رکھا تھا ارشادی باری تعالیٰ ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا میں زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں اسی طرح آپ نے اپنے مشرق باپ کے ساتھ بحثوں بحثہ کیا اور اس کے ساتھ نرم زبان استعمال کی اور کہا اے میرے باجان کہہ کر اسے مخاطب کیا اور اپنی قوم کے ساتھ مقالبہ کیا اور ان کو مختلف انداز سے مخاطب کیا بحثوں بحثہ میں ان کے ساتھ مناسب اسلوب اختیار کیا تاکہ آپ ان کے اندر اللہ کے بہدانیت کے عقیدے کو جانگوزی کر سکیں اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس پورے انبحثے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اب وہ تلاوت کی جانے والی آیات بیان کیے جانے والے قصے اور عبرت پذیر دروس کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دعوت جس کی تعیید قرآن کریم نے بھی کی ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مقالمہ اور بحثوں بحثہ ہی غیر مسلموں کو دین کی طرف دعوت دینے کا سب سے کامیاب طریقہ ہے اگر باصلاحیت اور باہلیت لوگ اسلام کا پیغام پھیلانے اور اس کے رخِ انور سے شکوک و شبہات کے گرد و گبار کو صاف کرنے کے لئے کوشہ ہو جائیں تو اس کی شان و عظمت بھی کچھ اور ہوگی اسلام ایک فطرتی دین ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کے عقلی نقلی دلائل اور آثار کتابِ الہی میں اور کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اس کے دلائل و براہین انتہائی واضح اور روشن ہے ضرورت صرف سچے اور علم سے لیس افراد کی ہے جو انٹھوزد دلائل کو لخص کرے اور حکمتِ عملی کے ساتھ مستحق منداز میں مقالمہ کرے جیسا کہ ابراہیم الاسلام نے ان کے ساتھ پروکار زبان بلیغ الفاظ اور عقلی علمی دلائل کی روشنی میں گفتگو کی آج دنیا جنگ و جدال لڑائی چھگڑے اور قتل و غارت گری اور تخریب کاری کی تباہیوں سے کراہ رہی ہے اور اب اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ دنیا کو دن اسلام سے متعارف کروایا جائے جو امن و سلامتی رحمت و رافت اور محبت و الفت کا دین ہے جو انسان کو اس کے حقوق اور اس کا صحیح مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے بلکہ اسے اس کائنات کا محمر و مرکز قرار دیتا ہے اور امن و امان کو وسیع پیمانے پر مستحق و مضبوط کر دیتا ہے پھر اسی سے تعمیر و ترقی خوشحالی اور فارغ البالی سعادت اور بہترین زندگی میسر آتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گفتگو اور بحثوں بحثے کی زبان سے دوری غیر مسلموں کے اسلام سے دور ہونے کا ایک سبب ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور فرزندِ ارچمند اسماعیل علیہ السلام سے مقالمہ کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ باہم باچیت اور گفتگو ہی زندگی گزارنے کا منحج اور دستور ہے یہ ایک تازہ غزہ ہے جو میہ بیوی کے باہمی تعلق کو بھی مضبوط کرتی ہے والدین اور اولاد کے دمیان تعلق کی بنیاد اور اساس ہے سنجیدہ بابکار اور نرم گفتگو کے فقدان کی وجہ سے تکلیف دے صورتحال کا ہمیں سمنا کرنا پڑ رہا ہے اولاد میں سرکشی پیدا ہو چکی ہے تلاق و خلا کی شرح میں اضافہ ہوا ہے شاید یہ صورتحال اہل ہی لوعاقت محار کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیں ابراہیم علیہ السلام کا دین تمام انبیاء والا دین ہی ہے جو یقصوی والا فطر تھی اور خالص توحید پر مبری دین ہے ارشادی باری تعالیٰ ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ انسرانی بلکہ وہ موحد مسلمان تھے اور وہ مشرقوں میں سینے تھے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لئے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات ذکر حکیم صرف تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پار لے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق رہی وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی مصردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو سچے اور امانتدار ہیں اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام نازل فرمائے ان کے آل و اصحاب پر تمام کے تمام پر میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں یہ وہ عظیم اصحاب ہیں جنہیں تاریخ نے حلیم و بردبار اور نرم دل والے ابراہیم علیہ السلام کے حیاتِ طیبہ سے متعلق کلم بند کر رکھا ہے جن کی صیرتِ متحرہ سخاوت و فیاضی عصار و قربانی اور اطاعت و فرمبرداری سے لبریز ہے اس سب کے باوجود وہ بھی اپنے رب سے صالح ان کی صفح میں اس سب کے ساتھ پیش آ رہے ہیں جبکہ ہمارے اندر اپنی نادانی اور کمزوری کی وجہ سے تقبر و گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے نیک عمل کے بعد خود پسندی آ جاتی ہے اور اللہ کی رامی خج کرنے کے بعد قبر و غرور آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حالات پر رحم فرمائے اے اللہ اسلام کی حالت پر ہمیں موت دینا اور نیکے کار لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمانا لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو جس کا اللہ تعالیٰ نبراد و سلام قصرت کے ساتھ پڑا کرو اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے جس طرح حمید و مجید ہے اے اللہ ہم تجھے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے کول و فیل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے یا اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں تجھ سے خیر و بلائی کی ابتداء و انتہا اس کی جامع چیزیں اور اس کے اول آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تو بہت بخشنے والا معافی کو پسند کرنے والا ہے ہمیں معاف فرمائے اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے تیری دی ہوئی آفیت کے پھر جانے سے تیری ناغہانی گریف سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق دعا فرما ان کے ولی آہد کو ہر خیر کی توفیق دعا فرما ان دونوں کی نیکی اور تقویٰ کے کاموں کی مدد فرما اے اللہ حجاج کرام کی حفاظت فرما اللہ ان کے نیک عمال کو قبول فرما اللہ ان کے حاج سائی صفہ مروا کو اللہ قبول منظور فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھرائی ادا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما یقینا اللہ تعالی عدل احسان اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برائی سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تم اللہ تعالی کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید نوازے گا اور اللہ تعالی کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو